بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا لو انویسمنٹ بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے آپ لوگ صرف اور صرف پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کی انویسمنٹ سے شروع کر سکتے ہیں اور اس کاروبار سے ڈیلی تین سے چارہزار روپے کم سکتے ہیں مطلب کہ مہانہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ کی ارننگ اس کاروبار سے کی جا سکتی ہے دوستو ایک چھوٹی سی مشین کی مدد سے آپ لوگ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور لاکھوں روپے کم سکتے ہیں تو دوستو یہ کاروبار کون سا ہے کیسے کرنا ہے کون سی مشینری استعمال ہوگی یہ تمام تر جانکاری آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو دوستو بنا کوئی دیر کیے اپنے کاروبار کی طرف بڑھتے ہیں تو دوستو یہ جو بزنس آئیڈیا ہے یہ بزنس آئیڈیا ایک ویکیوم سیلر مشین کی مدد سے ہے جی ہاں دوستو ایک ویکیوم سیلر مشین یا ایک ویکیوم پیکنگ مشین کی مدد سے آپ لوگ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اب اس مشین کی مدد سے کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے دوستو یہ جو مشین ہے صرف اور صرف بیس ہزار روپے کی ہے اس بیس ہزار روپے کی مشین کو آپ لوگ اپنے گھر پر لگا سکتے ہیں اور اپنے گھر بیٹے ہی اس کاروبار کو آپ لوگ کر سکتے ہیں تو دوستو کاروبار کیسے کرنا ہے اور کیا ہے کاروبار یہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جارہا ہوں دوستو اس مشین کی مدد سے گوشت فروٹ سبزی اسی اور دیگر چیزوں کو محفوظ بنایا جاتا ہے اور انہیں خراب ہونے سے بچایا جاتا ہے تاکہ انہیں فریز کر کے بھی رکھا جائے تو یہ خراب نہ ہو اور لمبے عرصے تک انہیں استعمال کے قابل کیا جا سکے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے شہروں میں جو مارکیٹس ہوتی ہیں وہاں پر جو گوشت ہوتا ہے وہ پیک ہو کر آتا ہے مطلب کہ پہلے سے ہی کٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ سپر مارکیٹ میں ایک ویکیوم مشین کی مدد سے سیل ہو کر سپر مارکیٹ میں آتا ہے اور اسے وہاں پر سیل کیا جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے ہی جو ڈیفرنٹ فروٹس ہوتے ہیں انہیں بھی کٹ کر ٹرے میں ڈال کے اس مشین کی مدد سے پیک کر کے انہیں سپلائے کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے وہ فروٹ ایک لمبے عرصے تک تازہ بھی رہتے ہیں وہ خراب بھی نہیں ہوتے اور بلکل بحفاظت وہ رہتے ہیں اور ان کے وٹامنس بھی نہیں نکلتے تو اسی طریقے کا یہ کاروبار ہے دوستو آپ لوگوں نے ڈسپوزیبل ٹریس وغیرہ لے کے آنے ہیں اب آپ لوگوں نے اس مشین کی مدد سے بہت سارے کاروبار کرنے ہیں آپ لوگوں نے فروٹ کو بھی پیک کرنا ہے آپ لوگوں نے سبزوں کو بھی پیک کرنا ہے آپ لوگوں نے گوشت کو بھی پیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک ٹری لینے ہیں آپ لوگوں نے چیزوں کو اچھے طریقے سے کٹ کر کے اس ٹری میں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سجا کر رکھنا ہوتا ہے پھر دوستو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے اس ویکیون سنگ مشین کی مدد سے آپ لوگوں نے ٹری اس مشین میں ڈالنے ہوتے ہیں اور ویکیوم مشین اسے اچھے طریقے سے پیک کر دے گی دوستو اب یہ چیزیں باحفاظت کیسے رہتی ہیں اتنے عرصے کے بعد بھی دراصل کیا ہوتا ہے اس مشین کی مدد سے پہلے پیکنگ کے وقت ہی اس میں ہوا بھر دی جاتی ہے تاکہ چیزیں خراب جلد سے جلد نہ ہو تو دوستو آپ لوگوں نے بھی ایک ہی مشین سے ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں آپ لوگوں نے پیک کرنی ہے دوستو وہ نہ صرف سبزی فروٹ یا گوشت وغیرہ کو پیک کر سکتے ہیں دیگر بھی ایسی چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں انہیں بھی آپ لوگ اسی طریقے سے پیک کر کے مارکیٹ میں لاسکتے ہیں کاروبار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں چھوٹی سی مشینیں بھی سزدار روپے کی گھر کی نورمل بجلی پر یہ مشین چلتی ہے کسی بھی ایک کمرے میں آپ لوگ اسی مشین کو لگا سکتے ہیں گھر کے ساتھ ہی آپ لوگ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند آئے ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی نئی ویڈیو میں کیسے ایسے ہی نئے بزنس آئیڈیاں کے ساتھ تک تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ